میر برادرز ان سسٹرز ہم سب گوھر کریں کہ آج دنیاوی علم جو پیچھے ہیں مسلمان آج ایڈیوکیشن میں پیچھے ہیں نالج حاصل کرنے میں پیچھے ہیں ان کا جذبہ پتہ نہیں کہاں گائب ہو جاتا ہے جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اللہ کی نشانیوں کے اوپر تم گوھر کرو تفکر کرو آج ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں انڈیا کی مثال لے لیجئے کہ سچر کمیٹی ریپورٹ کے مطابق اس کنٹری کے سب سے پچھڑے ہوئے طبقے سے بھی پیچھے مسلمانوں کا حال ہے ایڈیوکیشن میں مسلمان ایڈیوکیشن میں کیوں پیچھے ہیں کیوں ہم اتنے پیچھے رہ گئے جس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن کو بھی ٹیچر بنا رہے ہیں وہ نبی کی امتی آج علم کے معاملے میں اتنا زیادہ پیچھے ہیں صرف دینی ہی نہیں دنیاوی بھی دینی علم میں تو بالکل ہی جہالت ہے اور لوگ تو بولتے ہیں بھائی ہم جاہل ہی اچھے ہیں یہ بہت افسوس کی چیز ہے میرے برادرز ان سسٹرز حقیقت میں جہالت ایک بہت بری چیز ہے اسلام میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 67 ہے انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 35 میں کہا فلا تکنن من الجاہلین ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا جہالت اسلام میں بوئی چیز ہے علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے فرض ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تولاق العلم فریدتن علا کلی مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم اس حدیث کو جمع کیا اس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سنت سے ہے موسیقی